ہائی اور اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف ان ورجینیا صبح صبح بس منہوں کو اب سکول بس میں چھوڑ کر اور اس کی سکول بس ہے اس کو سکول بس چھوڑ کر ہمیں گھر آرہی اور گھر آگیا آج ہم نے بڑے مزے کے زبردست سے میری فیورٹ چیز ہے آلو مطر وہ ہم بناتے ہیں تو یہ زبردست سے جو ہے وہ آلو مطر اور بہت ایزی بہت قوک بنتے ہیں کچھ بھی آپ کو زیادہ نہیں کرنا سارے سپائسز ہیں مرچ، حلدی، گرم مسالہ اور یہ سارے مطر ہیں آلو ہیں آنین ہیں، ٹومیٹو ہیں یہ سارے چیزیں جو ہم نے یوز کرنا ہے تو بڑے کوئی ایزی جڑ پٹ سے آلو مطر بن جائے گا ہمارا اور اور یہ بہت ہی ڈیفرنٹ میتھرڈ سے بہت بنا رہی ہوں بڑا کوئک بن جائے گا تو سب سے پہر آلو مطر اس میں آلو مطر اکارڈنج آلو مطر انداز میں آلو مطر بہت ہی بہت ہی اور علو مطر جو ہے وہ ڈیفرنٹ میتھر سے بنتا ہے تو اس میتھر سے جو جس میتھر سے میں بنا رہا ہوں اسے بھی ضرور کیجئے گا اس میں جس آنین ڈال دینا ہے بیگ آنین ڈالے ہیں میں نے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے ہم نے اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے اچھا اب آنین کے بھی آپ کے پیچھ وائس ہے آپ کچھ لوگ ہیں ویڈیز میں بہت زیادہ جو ہے وہ گولڈن براؤن سوڑ نہیں کرتے تو آپ جو ہے وہ جس تھوڑا سا بھی آنین کا تھوڑا سا کلر چینج ہوتا ہے تو آپ تب بھی ڈال سکتے ہیں نیکس چیز لیکن میں اس میں مجھے جو ہے وہ تھوڑا ڈارک کلر پسند ہے کیونکہ جتنا آپ براؤن ڈارک گولڈن کریں گے اتنا وہ جو ہے آپ کے کھانے کا کلر تھوڑا زیادہ آئے گا ڈارک آئے گا سو یہ دیکھا ہے مجھے جتنا چاہیے یہ جو ہے آلماس گولڈن براؤن مجھے پر دس سے جو ہے وہ آنین ہو گئے ہیں اور آپ اس میں ڈال دیں گے ہم یہ سامپ ہیں اور ساتھ میتھی دانا اور میتھی دانا اس پر ڈالیں گے تاکہ جو ہے وہ کڑوا کڑوا سا نہ لگے اور جل بھی نہ جائے تو بس اس کو تھوڑا سا اور کر کے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے جو ہے اپنے آلو ہیں آلو آپ کی مرضی ہے جس سائز کے مرضی ہی کٹنا چاہیں تو میں نے تھوڑے سے جو ہے وہ موٹے موٹے سے بڑے سائز کے کٹے ہیں تو آپ کی چوائز آپ اس سے بھی چھوٹا کٹ سکتے ہیں تو بس آلو ڈال کے آپ اس کو جو ہے ان میں جو ہے مسالہ جو ہے پیاز اور زیرا کرم یہ سوئے زیرا اور سان ان کے اندر مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور بس اس کو تو ایسا مکس ہونے دیتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے اپنے مکس لائک اس طرح مکس کرنا ہے کہ بہت زیادہ بھی نکر دینا ہے جیسے وہ آلو کو فرائی کرتے ہیں اتنا زیادہ بھی نکر دینا ہے بس تھوڑا بہت کرنا ہے کہ اس کا جانا وہ کلر چینج ہو جائے اور تھوڑا تینڈر تینڈر سے آلو ہو جائے تو بس جیسے ہی تھوڑا سہا تینڈر سے ہوتے ہیں تو اس میں ہم ڈالتے ہیں یہ ساری سپائسیز ہیں اس میں گرم مسالہ سکہ دھانیا اور نمک ریڈ چیلی ہلڈی یہ ساری چیزیں ڈال کے تو آلووں کے اندر چیزیں مکس کر لینا ہے اور اچھا ہی اس پوائنٹ میں ڈالنے کا کیا مقصد ہے کہ آلووں کے اندر سارا مصالہ وہ زبدستا چلا جائے وہ ایک زبدستا یونیک سا ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگوں دوسرے میتھر سے بناتے ہوں گے تو اس میتھر سے بھی ٹرائے کیجئے بڑے زبدست سے بھی بڑے مصالے دار چٹ پٹے سے چٹ خارے سے پہلے آلووں کو ڈال کے اچھا ہوں گے وہ ٹینڈر ٹینڈر سے ہو جاتے ہیں اس میں مصالے سپائسز ڈالیں تو اوڑی مزہ آ جاتا ہے تو ٹرائے کرنا چاہیے دفرن طریقوں سے میں جو پہلے دفرن طریقے سے میتھر سے بناتی تھی وہ آم جیسے سالن ہوتا ہے یہ دفرنٹ یونیک سا ڈابا سٹائل اس میں ٹیسٹ بھی مزے تو ضرور اس میتھر سے بھی ٹرائے کیجئے اور بس دیکھیں اس کا چیت کا مسالہ جہاں وہ مکس کر لیں آلووں کے ساتھ اور زبردستہ دیکھیں چپکا چپکا سا آلووں کے ساتھ ہو گیا ہے اور پھر اب اس کے اندر ہم اپنی جنجر کارلک پیسٹ وہ ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے تاکہ جنجر کارلک پیسٹ کو بھی یہ تھوڑا پچھا پانے ساتھ یہ ختم ہو جائے اس کو مکس کرتے ہیں اور کشمیری لال مرش بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو ایکسر ریڈ کلر چاہیے یہ لوگوں کو پساند ہوتا ہے جب تہلی ہوتی ہے اور لال لال سکتے ہیں ریڈ کلر جو ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ریڈ کلر آتا ہے کھانوں میں تو آپ کی چھوائی سے لانا چاہتے ہیں یہ ہو گیا تھا اور بس اس میں ہم ٹمیٹو کی پیوری بنا کے اس کو کرائن کیا ہم نے اور آلماس 3 میڈیم سائز کی ٹمیٹو سے ان کو بیج میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس پوائنٹ پر آپ کا فریم ہے وہ ہائی ہوتا ہے اور بہت زیادہ یہ ٹمیٹو ڈالنے کے بعد اُڑتا ہے تو آپ اس پوائنٹ پر تھوڑا سا کور کر دیں گے تو یہ ہوگا کہ اوپر اٹھ اٹھ کے نہیں آئے گا تو آپ بس اس کو کور کر دیں اور تھوڑا ہائی فریم پر اسے پکنے دیں گے تاکہ وہ ایک دم جو کلر ہے وہ آئل ہے وہ تری تھوڑی سی اوپر آجائے اور اس میں آپ فل فریم میں کریں گے کیونکہ ہم نے آلماں کو بہت زیادہ بھی نہیں گلانا کیونکہ ہم نے مٹر ڈالنا ہے تو جو بیس پر یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں میں نے تھوڑا فل فریم پر کیا ہے اور مسٹوچ میں نے کور کیا اس کے بعد ہٹایا اور یہ دیکھیں مسالہ وہ چھتکا چھتکا سا اور جو ٹماٹروں کا جو وارٹر ہے وہ ریڈیوز ہو گیا اور اس پوائنٹ پر اس کو اچھی طرح سے اور جو ٹماٹوز ہیں اس میں مسالے میں آلماں کو مکس کر دیں یہ دیکھیں زبردستا مزی کا ٹیکچر بن گیا یہ بہت زیادہ جو ہیں وہ نہیں ہوں گے جو شربے والے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے پھر ڈرائر رہے ہیں ہلکی سی لائٹ سی گریوی ہو گئیں تو بس تھوڑا ستھوڑی دیروں میں نے دم پر رکھا تھا اور آلماسٹ اور یہ آلماسٹ ہو گیا اور زبردستا مزی کا ٹیکچر بن گیا اور آئل جو ہے وہ دیکھیں اوپر آگیا اور اب اس کو جو ہے وہ ہم تھوڑی دل اور اس میں جو اپنے مٹر ہیں وہ ڈال دیں گے اچھا تو تھوڑی سی سٹیپ ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے تیس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹس لازمی آتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا آلو ٹیلے بھونے ہوئے ہیں مثالے کے اندر کی ہوئے ہیں تو یہ بڑا یونیک سا ڈیفرنٹس سا ٹیسٹ آئے گا اور جو ہم بڑا یونیک سا ٹیسٹ آئے گا وہ آلو ٹیسٹ آئے گا آلو ٹیسٹ آئے گا تو بس اس پوائن پر ہم نے مٹر ڈال دینے ہیں اور اگر آپ کے مٹر بلکل فرش نکالے ہوئے ہیں تو آپ آلو ٹیسٹ آئے گا جب آپ نے ٹمیٹو پیوری بنائی ڈالی تھی اور اس کے بعد تھوڑا سا کر کے آپ ڈال سکتے ہیں اور میرے پاس جو تھے یہ فروزن تھے میں نے فروزن یوز کی ہیں تو ان کو بس اس پوائنٹ پر ڈالے کیونکہ ان کو اتنا پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس ان میں تھوڑا سام واتر ایڈ کریں گے اور اسی پانی میں جو ایو کل جائیں گے تو آلو تو ہمارے آلریڈی جو آلو کو تھوڑا ٹائمز زیادہ چاہیے ہوتے ہیں تو ہم نے آلریڈی اس کو تھوڑا سا بھی جو ٹماٹر ہے ان کے اندر بھی ہم نے پکا لیا تھا تو اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں بہت زیادہ اس کو آل کے اندر جو ہے وہ بھوننا ہوگا نہیں ہے کیونکہ مطل جو ہے وہ سخت ہو جائیں گے اور وہ گریں گے نہیں تو بس تھوڑا سا اس کو مکس کرتے ہیں اور فریم میرا سلو ہے تھوڑا سا اور بس اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر اس میں واتر ایڈ کر دیتے ہیں ہم نے بہت زیادہ شربے والے نہیں بنانے کئی لوگ جو ہے وہ وائٹ رائز کے ساتھ شربے والے کھاتے تھا تھا تھوڑا سی ہم نے گریوی رکھنی ہے لائٹ سی بلکل لائٹ سی گریوی تو یہ ہم بس تھوڑا سا جو ہاف یا ون کپ آف واتر ہوگا یہ میں نے ڈالا ہے اور اتنا ڈالا کے بس جو تھوڑے بہت آلو رہ گئے ہیں وہ گل جائیں اور جو مطر ہیں وہ تھوڑے سے گل جائیں اس کو کور کر کے رکھا تھا اور اب یہ اس کو انکور کیا ہے اور چیک کر لیں گے کہ آلو گل گیاں کی نہیں کریں گے بیچ میں اپنے ہاں ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ اپنا یہ سپون جو ہے وہ کھانے کے اندر ہلانا ہے کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لگ جاتا ہے کیونکہ ٹیمیٹو پیوری ڈالی ہوئی ہے جو ٹیمیٹو پیوری ہوتی ہے اس میں آپ گربانی بھی ڈالا ہو اور آپ بلکل دس منٹ تک بلکل اس کو نہیں ہلائیں گے تو وہ نیچے تلہ سا لگ جائے گا تو آپ نے بیچ میں اس کو ہلانا ہے میں نے بیچ میں ہلایا تھا اور یہ دیکھیں آرموسٹ ہو گیا ہے اور بس اس پوائنٹ پر جو ہے وہ کسوری میتھی ڈال دیں گے اس کا بھی ایک بڑا زبردست یونیک سا ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہتے ہیں بیچ میں مثالے میں بھی ڈال سکتے تھے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے اور اس پوائنٹ پر ڈالیں گے تھوڑا اور الگ ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا تو آپ دونوں طریقوں سے جو ہے ڈال کے دیکھیں آپ کو جو ٹیسٹ پسند ہے آپ وہ لیوز کر لیں اور میں نے تو بعد میں اوپر ڈالتے ہوں تھا کہ اور زبردست سا وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور اوپر پھر گارنشنگ کر لیں دھنیاں پودینہ دھنیاں ڈالیں اور بس اس کو مکس کر لیں اور فریم بند کر دیں کیونکہ آپ کو اتنی چاہیے تو اگر آپ کی فریم آن رہی تو یہ جو تھوڑا سا جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ میں نے دیکھے سائٹ پر کر دیا کیونکہ وہ گرم رہ تو اوپر میں نے گرم مسالہ ڈال دیا بس مجھے یہ ہی اتنا ہی ریڈی چاہیے تھا آپ کو اسے تھوڑا زیادہ ریڈی چاہیے تو آپ تھوڑا اور وارٹر ایڈ کر کے اور ون سپ پہلے آپ اس کو جو ہے وہ فریم بند کر دیں اپنا تو آپ کو ریڈی ملے گا تو یہ میں تھوڑی دیر اوپر کور کر کے رکھا اور بعد میں اٹھایا اور یہ زبردست ہے آلو مٹر اور جو ہے وہ گریبی والے مزیدار اور لذیز بلکل جو ہے وہ نیو سٹائل آپ لوگوں نے کبھی پہلے اس میتھر سے بنایا کی نہیں بنایا تو ضرور بنائی گا ٹرائی کیجئے گا آپ کو اچھا لگے گا اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا کہ آپ نے کبھی اس میتھر سے بنایا ہے کہ نہیں بنایا اور اگر کس میتھر سے بنایا ہے تو وہ بھی شیئر کیجئے گا ٹکی so thank you take care اللہ حافظ bye bye کیا